بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دونہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستو محمد ندیم شریف آپ سے مخاطب ہے میرے محترم دوستو تیس تاریخ کو تیس دسمبر کو فیڈریشن آف پاکستان کے جو ہے نا الیکشن کا انعقاد ہوا اور اس کے اندر مختلف گروپ سے حصہ لیا جس میں لازمیشی بات ہے ہر الیکشن کا جو ہے نا ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ بھی اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں امیدوار بھی ہوتے ہیں ناکام ہونے والی امیدوار بھی ہوتے ہیں بارہ میں ان سب کو جو ہے نا مبارک بات پیج کرتا ہوں جن سب نے پارٹیسپیٹ کیا اسپیشلی جیتنے والوں کو صدر اور ان کے ساتھیوں کو تمام دوستوں کو پہنٹرم دوستو میرے آج مخاطب کرنے کا مقصد فیڈریشن آف پاکستان کو ہے جس کی میمبرز جو ہے تمام ایسوسیشنز اور تمام چیمبرز ہوتے ہیں اور فیڈریشن اسی لیے اکیل آیا جاتا ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں جو حالات تھے ہماری ٹریبل ٹریٹ اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے اس کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور مانتا ہوں کہ پچھلے سال بھی انہوں نے بہت کوششیں کی ہم نے اپنے طور بھی بہت ساری کوششیں کی ایمیلز کی اس وقت ہماری چیئرمن صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے تمام مطالقہ اداروں کو لکھا بھی اور مطالقہ اداروں سے میٹنگز بغیرہ بھی ہوئیں لیکن کوئی خاطرخواہ نتیجہ نہیں نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن نے بھی اپنی طور پر کوششیں کی لیکن کوئی ایسا چیز سامنے نہیں آئی جو کہ ٹریبل ٹورزم انڈسٹری کو آج جس مقام پہ کھڑی ہیں اس سے جو اینا باہر نکالا جا سکے مہترم دوستو آج میں اپیل کرتا ہوں فیڈریشن او پاکستان کے جیتنے والے امیدواران سے اور گروپ لیڈر جناب انجم نصار صاحب جو کہ حردی لذیذ بھی ہیں اور بہت ان کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں اس صلاحیتوں کو میں کہوں گا کہ وہ ملحوظے خاطر رکھیں اور ان کو جو ہے لے کر آگے بڑھیں دن بہ دن ٹریبل انڈسٹری ٹورزم انڈسٹری بدحالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور اس بدحالی کا شکار کے اندر آج کئی ہزاروں ٹریبل ایجنسیز بند ہونے کو جا رہی ہیں یا بند ہو چکی ہیں ٹریبل ٹورزم جناب ہمارے محترم پیارے اور ہرگل عزیز وزیر آزم صاحب کی بھی پہلی سپیچ میں بھی اس انڈسٹری کو تقویت دینے کے لیے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں آج میری اپیل ان سے بھی ہے کہ خدا کے واسطے اللہ کے واسطے اس ٹریٹ کو جو ہے بچایا جائے اس ٹریٹ کے لیے اب کوئی ایسی چیزوں کی نہیں بلکہ کوئی ایک بیل آٹ پیکج کی ضرورت ہے اور وہ ایجنٹس وہ ٹورزم ایجنٹس جو کہ اپنے دفاتر بند کرنے کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دفتر سے لوگوں کو سٹاف کو اپنا دفتر کھولنے کی بھی حالت میں نہیں ہیں ان تمام لوگوں کو بچایا جا سکے جس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار ملازمین جو ہے نا بابستہ ہیں ان کی گھروں کا بھی چولہ جلتا رہے میں میاں انجم نصار جناب وزیر آزم پاکستان کو اپیل کرتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کو سنجیدہ بے شک وہ سنجیدہ ہوں گے لیکن اس کو پرائیٹی پہ رکھیں فیڈریشن کی تک مارفت پچھلے سال جو حالات پیدا ہوئے کئی انڈسٹریز کو بہت سارا جو ہے نا اچھے ادامات بھی ہوئے انہوں نے ہمارے لئے بھی کوشش کی لیکن بہرحال لیکن اب وقت جون جون آگے بڑھتا جا رہا ہے مشکلات بڑھتی جا رہی نہیں ہے مشکلات بڑھتے رہنے میں کب تک کوئی ٹریول ایجنسی ٹورزم ایجنٹ جو ہے نا ان ساری چیزوں کو حاصل کرتا رہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت مشکل ہے برشکل ہی نہیں ناممکن ہے لوگوں کے گھروں کے چولے تک جلانا مشکل ہے اسٹاف کے جو ہےنا بدحالی ہے میرے محترم انجم نصار صاحب اور جو میرے محترم قابل احترام وزیر آزم صاحب حردیل عزیز جو پاکستان کے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس کے لئے بیل آٹ پیکج کے لئے کوشش کریں اور اس کے لئے بیل آٹ پیکج کو یعناؤنس کریں تاکہ یہ ٹریڈ اس مالی بہران مشکلات ان ساری چیزوں سے باہر نکل سکے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات جو ہےنا ٹھیک ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگے گا اور اگر آج آپ کا قدم اٹھایا ہوگا تو آنے والے سال میں یہ انڈسٹری آپ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ہےنا اس انڈسٹری کے اوپر ہی بیس کرتے ہوئے بہت سارے ممالک جو ہےنا چل رہے ہیں اس انڈسٹری کو اس وقت نہ بچایا گیا تو آنے والے سال میں اس کا اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کو اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا میری پھر سے دونوں حضرات بزنسمن پینل کے جناب انجمی آنجم نسار صاحب اور جناب وزیر آدم پاکستان اور تمام امیدواران جو جیتے ہیں منصف سنبھالا ہے ان تمام سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھرپور کوشش کریں میں اور تمام ٹریول انڈسٹری آپ سب کی بہت مشکور ہوگی کہ بھی آپ نے اس پر آواز اٹھائی آپ نے اس کے لیے اقدامات کیے آپ نے اس کے لیے جو ہے کوئی راستہ نکالا میں شکر گزار رہوں گا السلام علیکم